بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این ویلکم ٹو ریالٹی رائٹس اٹھاروی آئینی ترمیم جس کا نام آپ اکثر اوقات سیاستدانوں کی مو سے سنیں گے اور حالی میں جب عمران حکومت نے اس آئین کو ہتم کرنے کی بات کی تو سب اپوزیشن پر ایک کیرام سمجھ گیا ناظرین محترم آج کی سوڑے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ اٹھاروی آئینی ترمیم ہے کیا اور اس آئین میں کیا کیا ہے یہ سب آج کی سوڑے میں جانیں گے کہ کنیس سے قبل حضب روایت تمام دیکھنے والے سے بزارش ہیں کہ ہمارے اس چینل ریالٹی رائٹس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گنچی کے علامت کو بھی دبا دیں ناظرین محترم پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں سابق صدر عاصف علی ذرداری نے آئین میں ایک متنازہ آٹھاروی ترمیم کر ڈالی جس کے بعد صحت پولیس ٹرانسپورٹ اور مواصلات وغیرہ جیسے محکمیں وفاقی حکومت سے لے کر صوبوں کے حوالے کر دیئے اور صوبائی حکومت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ان محکمہ کو اپنی حساب سے کنٹرول کرے اور صوبائی بچٹ کا سارا کا سارا کنٹرول بھی صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیا گیا جس کے بعد ہر صوبے کے اختیار مل گیا کہ وہ اپنی مرضی سے ٹیکس لگائے اور بجٹ کو اپنی مرضی سے استعمال کرے یا نہ کرے انہی ایک طرح سے ہر صوبے کو ایک حکومت دے دی گئی اور اس ترمیم کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ سب کے سامنے حاضر ناظرین محترم اٹاروی آئینی ترمیم صوبے میں بڑھتی ہوئی نفرت صوبے میں بڑھتی ہوئی پسماندگی ٹیکس چوری اور تباہ حال کرپ اداروں کے شکل میں سامنے آئی اس کے علاوہ اس ترمیم کے تحت وفاقی حکومت کسی صوبائی حکومت سے اس کے بجٹ کے حوالے سے یا ٹیکس کے حوالے سے سوال نہیں کر سکتی یعنی صوبائی حکومت جتنی مرضی عوام کو نوچے وفاق اس سے سوال نہیں کر سکتا پاکستان پیپلز پاڈی کو چونکہ پتا تھا کہ بعد ہر ان کی حکومت نہیں آنے والی لہٰذا انہوں نے اٹاروی آئینی ترمیم کر ڈالی کہ بعد ہر ان کی صوبے میں حکومت قائم رہے اور وہ صوبائی وسائل کو ہر طرح سے لوٹ سکے اور وہ نواز شریف کی مدد سے اس میں کامیاب بھی ہوئے جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے ناظرین مطرم اگر وطنی عزیز کو مضبوط اور مطاعت کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے اٹاروی آئینی ترمیم کو ختم کرنا ضروری ہے اور تمام تر کنٹرول وفاق کو دینا ہوگا اگر آپ ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آلانے کے بان